شکریہ رجت جی زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتی ہیں ہم نے نتیش کی کئی ایسی جانکاریاں جھٹا کر ایک رپورٹ تیار کی ہے جو پبلک آپ کو نہیں ملے گی نتیش کیسے پالیشٹکس میں آئے انجنیرنگ چھوڑ کر نیتہ کیوں بن گئے آج خود نتیش کمار آپ کو یہ بتائیں گے دیکھیں نتیش کی انٹولڈ سٹوری چھالیس سال پہلے پانچ جون انیس سو چھوہتر کو پٹنا کے اتحاسے گاندھی میدان کی طرف لاکھوں لوگوں کی بھیڑ بڑھ رہی تھی بھرشتہ چار کے خلاف ساماجک نیائے اور بیبستہ پریبرتن کے نارے پورے پٹنا میں گونچ رہے تھے سڑکوں پر پیر رکھنے تک کی جگہ نہیں تھی گاندھی میدان سے لوگ نائک جی پرکاش نارائن نے سمپورن کرانتک آئلان کیا اس بھیڑ میں 23 سال کا ایک نوجوان بھی جی پی کی آواز میں آواز ملا رہا تھا اس وقت اس آواز کو گینیش انہیں لوگ ہی جانتے تھے لیکن آج وہ آواز اور چہرہ پورا دیش پہچانتا ہے جی پی موومنٹ سے کئی بڑے نیتا نکلے جو بات میں دیش کی راج نیتی کے نایک بنے اور ایسے ہی ایک نایک ہیں نیتیش کمار نیتیش جی کے نیترکوں میں اینڈیا کے کارکرطان ہر بیہار واسی کے ساتھ اس سنکلپ کو صدق کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے جانچا پرخا چوبیس کیرٹ کھڑا بیہار میں پھر ایک بار نیتیش کمار پاٹلی پتر کی دھرتی پر پندرہ سال پہلے جو یقین جو بشواس جنتہ نے نیتیش کمار میں دکھایا وہ آج بھی قائم ہے نیتیش اگلے پانچ سال اور بطور مکہ منتری بیہار کی سیوہ کریں گے بیہار کی جنتہ کا نرنے ہے لوگوں نے جو ان کے ہاتھ میں طاقت تھی جنتہ مالک ہے اور جنتہ کا نرنے ہو گیا پناہ انڈیا کو بہمت پرابت ہوا ہے اور انڈیا کی سرکار بنے گی پچاس سال پہلے جس سماجبادی ویچاردھارہ کو نیتیش کمار نے اپنایا آج بھی وہ اسی صدحانت پر اپنی سیاست کر رہے ہیں نیتیش کے لیے سیاست کا مطلب ہے سیوہ نیتیش پندرہ سال سے بیہار کی مکہ منتری ہیں ان کا کام ان کی راجنیتی کی بارے میں آج بہت کچھ لکھا اور دکھایا جاتا ہے نیتیش کو نئے بیہار کا برینڈ ایمبیسڈر کہا جاتا ہے لیکن نیتیش کے لیے نیا بیہار بنانے کا راستہ اتنا آسان نہیں رہا دیش کی راجنیتی میں پریباروں اور پیسے والوں کا بولبالہ زیادہ رہا وہاں سادھارن پریبار سے نکلے نیتیش نے اکیلے اپنے دم پر ایسا مقام حاصل کیا جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا نیتیش کو سمجھنا ہے ان کی سیاست کو سمجھنا ہے تو بلکل شروعات سے شروع کرنا ہوگا نیتیش کمار کی کہانی شروع ہوتی ہے پٹنا سے پچاس کلومیٹر دور بختیارپور نام کے اس قصبے سے نیتیش نے بختیارپور کے اسی گھر میں راجنیتی کا پاٹ پڑھا نیتیش کمار کے پتا رام لخن سنگھ سوطندرتا سینانی تھے ساتھی آئیورویدہ چارے بھی تھے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کافی لوگ آتے تھے ساتھی نیتیش کمار کے پتا کانگریس کی ویچاردھارہ سے جوڑے تھے کانگریس کے بڑے نیتا نیتیش کمار کے اسی گھر میں آتے تھے ان کے پتا کے ساتھ بیٹھتے تھے اور گھنٹو راجنیتی کی باتیں ہوتی تھیں ننہے نیتیش جب سکول سے گھر پہوچتے تھے تب اپنے پتا اور ان کے مطروں کی باتیں بڑے گھور سے سنتے تھے اور یہی سے نیتیش کمار کی دلچسپی راجنیتی میں جاگی راجنیتی کو لے کر وہ کافی اتسک ہوئے نیتیش کمار نے اس کے بعد اپنی الگ راہ چنی پتا کے راستے پر نیتیش کمار نہیں گئے انہوں نے اپنی الگ راہ بنائی میرے پتا جی سکنکرتا سیناری تھے تو آپ جانتے ہیں کانگریس کے لوگ بہت آتے رہتے تھے ان کے پاس اور ان لوگ کی ہم بات سنتے تھے جب سکول سے آ جاتے تھے کبھی کبھی کوئی آئے میں رہتے تھے کبھی سکول کے بھی دیارتی تھے تو آ جاتے تھے سامنے تو وہاں بیٹھے رہتے تھے بگل میں سنتے رہتے تھے تو جو اس وقت کے کانگریس کے لوگ تھے وہ لوہیہ جی پر بڑا بھڑکے رہتے تھے تو اسی سمیں میرے مر میں یہ بات پیدا ہوئی کہ لوہیہ جی میں جرور کوئی خاصیت ہے کہ کانگریسی لوگ بھی آلو سنتے کرتا اور بغیر کچھ جانے میرا سوابھابک روپ سے لوہیہ جی کے پتی آکرسن پیدا ہوئے مختیار پور کے اس گھر کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ اس شخص کا گھر ہے جو پندھرہ سال سے بیہار پر شاسن کر رہا ہے نتیش اور ان کا پریبار اب بھی کبھی کبھی یہاں آتا ہے نتیش کے پتا علاقے کے مشہور بید تھے لا علاج بیماریوں کے مریض ان کے پاس دور دور سے آتے تھے نتیش کے پتا اور ماں پرمیشوری دیوی انہیں پیار سے منہ پکارتے تھے نتیش کو آج کی جنرےشن ایک آدر شبادی انسان کے روپ میں جانتی ہے لیکن نتیش کے بچپن کے دوست شیلیندر کمار بتاتے ہیں کہ نتیش کو نیای بچپن سے ہی پسند تھا وہ انیای برداشت نہیں کر سکتے تھے نتیش کمار جی ایک سلجھے ہوئے آدمی تھے وہ ہمیشہ نیای کی بات کرتے تھے بچپن سے بھی کسی کے ساتھ نیای کی بات نہیں ہو چاہے کمجھوڑ ہو چاہے مضبوط ہو نیای کی بات کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے کوئی بھی آدمی ہو کچھ بھی ہو کتنو بڑی آدمی ہو اس کے ساتھ نیای کرتے تھے بکتیارپور کے اسے گھر کے چھت اور آنگن پر نتیش کمار کا بچپن بیتا نتیش کمار کا پتا آئرویدہ چاہ رہے تھے ان کا بورڈ ابھی بھی اس گھر میں پڑا ہے وہ میج کرچیاں بھی پڑی ہیں جس پر بیٹھ کے نتیش کمار کے پتا اپنے مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے ننہے نتیش اپنے پتا کی بھرسک مدد کیا کرتے تھے وہ مریضوں کے لیے دوائی کی پوڑیاں بناتے تھے اور یہ دلچسپ کہانی نتیش کمار نے خود ہی بتائی ہے ہم بھی ایک ساہرم گھر کے آئے ہیں ایک سوطنطرطہ سینانی پتا کے پتر ہیں ہماری ماں کسان پتا جی تو بیٹھ تھے ماہی کھتیواری کا کام دیکھتی تھی آپ میں سے بہت لوگ ملے بھی ہوں اب تو رہی نہیں دھرم پر آئین مہیلا کسانی کرتی تھی ہم بھی جب اسکول کے پھرسک میں آتے تھے تو پتا جی کے مریض ہوتے تھے وہ دوائی خود بناتے تھے وہ پوڑیاں دیا جاتا تھا تو ہم بھی ان کے پاس بیٹھ کر کے دوائی کا پوڑیاں بان دیا کرتے تھے اب پوڑیاں ہم ٹھیک ٹھیک بانتے تھے اگر پوڑیاں بان دے تو پھیکنے پر بھی کھولے گا نہیں بکتیارپور کے اسی گنیش اچویدیالہ سے نیتیش کمار نے دسوی تک کی پڑھائی کی یہاں ان کے پڑھانے والے تب جو ان کے سکشک انہیں پڑھاتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ نیتیش کمار بچپن سے ہی پڑھائی میں تیز تھے انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر انجینئر بنے گا لیکن یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ نیتیش کمار بڑے ہو کر راجنیتی میں جائیں گے اور بیہار کے مکھی منتری بن جائیں گے یہاں سے پڑھائی پوری کرنے کے بعد نیتیش کمار نے پٹنا کا رکھ کیا انجینئرنگ میں داخلہ لیا اور انجینئرنگ کی ڈگری بھی حاصل کی میں نے بھی میٹی کسی ایسکول سے پاس کیا ہے اور یہاں کے جو پرانے سکشک ہیں تھے لگ بھگ لگ بھگ دھیان تو گیا ان کا تو باقی سماج کے لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کافی شکریے بھی دیارتی رہے ہیں میدھاوے بھی دیارتی تھے نیتیش کی پرانے دوست سکول کے دنوں کے قصے سناتے ہیں میٹرک کی پرکشہ کے دوران کی بات ہے ایگزامینر نے سمیں ختم ہوتے ہی نیتیش کمار کے ہاتھ سے گلد کا پیپر چھین لیا نیتیش کو اس پرکشہ میں سو میں سے سو انک نہیں آنے کا ملال رہا اور جب وہ مکھی منتری بنے تو انہوں نے یہ نردیش دیا کہ پرکشہ میں تیہ سمیں کے علاوہ پندرہ منٹ کا سمیں چھاتروں کو دیا جائے تاکہ پھر کسی شاتر کے ہاتھ سے پیپر نہ چھین لیا جائے جیسا ان کے ہاتھوں سے چھین آ گیا تھا ہم جب میٹیش پرکشہ دے رہا تھا کہ مجھے سو میں سو میں تھے میٹیش میں نہیں اسی لئے نہیں آیا تھا کہ ہماری کوپی چھین لی گئی چمیہ کہ نہیں اتنا تو اچھے نہیں ہوتا ہے کہ چھین دیا جائے کوپی اسی لئے بچے کو جو آڑھائی گھنٹا تین گھنٹا سمیں دیا جاتا ہے تو ریکوائر سمیں سے پندرہ منٹ ایک سمیں دیا جائے گا جو ابھی بھی پندرہ منٹ سمیں دیا جا رہا ہے بختیارپور کے گنیش ہائی سکول میں چوتھیں کلاس سے لے کر دسویں کلاس تک نیتیش کمار کے ساتھ پڑھنے والے ان کے دوست سروش کمار سکول سے گھر لوٹتے وقت ایک مالگاڑی کے نیچے سے ہو کر سٹیشن پارک کر رہے تھے کہ تب ہی مالگاڑی چل پڑی نیتیش کمار کی جان بال بال بچی نیتیش کمار جب ریل منتری بنے تب انہوں نے بختیارپور میں اس جگہ پر ایک فوٹ اوبر بریج بنوایا بختیارپور کے بعد نیتیش پٹنا کا دوسرا ٹھیکانہ بنا یہاں نیتیش کمار نے پٹنا سائنس کالیج میں ایڈمیشن لیا سائنس کالیج کے نیوٹن ہاؤسٹل کے روم نمبر تیرہ میں نیتیش کمار رہا کرتے تھے آج بھی یہاں کے چھاتر اس ہاؤسٹل کے کمرے میں رہنے کی خواہش جاہر کرتے ہیں سائنس کالیج میں آنے کے بعد سے ہی نیتیش کمار کے من میں بچپن سے سنی راجنیتی کی باتوں نے بڑا روپ لینا شروع کر دیا تھا نوبراتہ کا دوسرا کے پیریڈ اسی بھی تو چلے گئے تھے اور گھن پہلی باتوں نے کچھ دیا اور روحیہ جی کے پرتی میرے من میں ایک جو بھاؤ پیدا ہوا اور اس کے بعد تم اس نے چھاتر جیون میں روحیہ جی سے سماجبادی آنگونوں سے سمبندیتے ہیں جے پی سے سمبندیتے ہیں اسوف پہتانے کتاب مکنے کے سماجباد کے پرتی وہ سب پڑھے اور اس کے بعد جو کومنسٹوں کا تھا مارس کی کتاب وہ جو کیپکل ان کا تھا وہ اس کو چھوڑ کر کے بہت ساری کتابیں ہم نے پڑھے ساٹھ کے دشک میں پٹنا سائنس کالج میں ایڈمیشن ہونا بڑی بات مانی جاتی تھی بریلینٹ سٹوڈنٹس کو ہی یہاں داخلہ ملتا تھا لیکن نتیش کو یہاں ایڈمیشن میں زیادہ دکت نہیں ہوئی وہ سکولرشپ کے ساتھ یہاں پڑھنے آئے نتیش کے کالج کے دوست نریندر سنگھ بتاتے ہیں کہ نتیش ایک جینئس سٹوڈنٹ تھے نتیش کمار سائنس کالج سے میریٹ میں جو لڑکا آچھا ہوتا ہے وہ ہی آدمی انجینئرین میں جاتا ہے اور نتیش کمار سکولرشک ہولڈر تھی اور سائنس کالج میں پڑھنے کا مطلب ہے کہ وہ جینئس سٹوڈنٹ جو ہوتا ہے اسی کا ایڈمیشن سہی مانے میں سائنس کالج میں ہوتا ہے کیونکہ بیہار کے سب سے ٹاپ موسٹ کالج سائنس کالج ہی مانا جاتا ہے پرطنائن مرسیٹی کا اس لئے نتیش کمار کا پڑھائی لکھائی بہت اچھاستر کا ہوا ہے بیہار کالج آف انجینئرینگ آج نائٹی کے نام سے جانا جاتا ہے سائنس کالج کے بعد نتیش کمار انجینئرینگ کی پڑھائی کے لیے یہی پڑھائے اور ایک طرح سے یہ جگہ نتیش کی راج نتی کی سٹارٹنگ پوائنٹ بن گئی شروع میں نتیش کمرے لے کر رہتے تھے لیکن بعد میں یہیں ہوسٹل میں رہنے لگے نتیش کمار انجینئرینگ کالج کے نیو انجینئرز ہوسٹل میں رہتے تھے نتیش کمار نے گھر سے باہر ہوسٹل میں رہنے کے باوجود کبھی بھی شراب اور سگرٹ کو ہاتھ نہیں لگایا ہوسٹل سے ہی نتیش کی راج نتی کا پہلا اصلی ادھیای شروع گوا بیہار کولیج اپ انجینئرینگ میں ہم لوگ اینجینئرینگ کی اصطحنا کی بیمسو جس کے ادھیاچ پہلا ادھیاچ بیمسو کا گتھن بیہار اویانتن انجینئرینگ کولیج کا جو اینجینئرینگ کولیج کا جو اینجینئرین ہوا اس کا پہلا ادھیاچ نتیش کمار جی اور وہیں سے راج نتی کا سہی معنے میں شروع گوا تھا اینجینئرینگ کی پڑھائی کر رہے نتیش کا جھکاب لوہیا کی طرف زیادہ تھا انہیں سے پرہاویت ہو کر نتیش نے سماج بادی یوبجن سبحاج وائن کر لی نتیش کو پتا ہی نہیں چلا کہ کب ان کا انجینئرینگ مائن پولٹیکل ہو گیا ہم لوگ جو راج نتیش میں آئے ہیں وہ چھاتر آمگونن سے ہی نکلے چھاتر دیون میں ہی سکسٹی نائن میں پہلی بار اور ہم سماج بادی یوبجن سبحان کے سندس سے بڑھیں لوہیا جی تو نہیں کہتے سرسٹ پہ چلے گئے تھے لیکن ان کے ان کے بارہ ستھاپک پارٹی سنجد سوسلیس پارٹی اور اس سے جڑا ہوا تھا سماج بادی یوبجن سبحان ہم نے سکسٹی نائن میں نی سو انہستر میں اس کی سندسکت رہن کی تھی اور بات میں تو ہم اس میں دیالے کو اس کو کنوینر بھی رہے وہ سب الگ آگے کی بات اور اس سمی سے ہی ہماری راج نتیش میں دلچسپی ہوئی نتیش کمار نے جن لوہیا کی ویچار دھارہ کو ساٹھ کے درشک میں اپنایا وہ آج بھی اسی سدھانت پر چلتے ہیں انجینئرینگ کالیج کی راج نتی کے دنوں کو نتیش آج بھی یاد کرتے ہیں جیون میں جو راج لیتک مچار دھارہ اور کیسے دیش کو آجادی ملی کن لوگوں کی کیا رائے ہیں ان سب چندوں کے بارے میں پڑھونے اور سمجھنے کی کوشش کی ہمارے بند پر جو بات آئی یہ جو گاندھی لوہیا جائے پرکاس ہے ان کا جو بیچار ہے اس دیس میں وہی کارگر ہے وہی صحیح ہے اور اسی پڑھاستک ملوک ہے کائن ہیں انجینئرینگ کی پڑھائی کے بعد نتیش کمار نے کچھ وقت کے لیے بجلی ویبھاگ میں بھی کام کیا لیکن وہ آندولنوں سے جڑے رہے پٹنا میں جب چھاتر سنگھرش سمیتی بنی اور شکشہ میں پریبرتن کے لیے آندولن چھیڑا گیا تو لارو کے ساتھ نتیش بھی اس میں جڑ گئے سنگھرش سمیتی کا جو گٹھنوبار تھا جو پرکاس نائنج کیے تھے اس میں پرمک رول میں اس میں لارو جی بھی تھے نرندر سنگ جی بھی تھے بہت شاتھی تھے اس میں نتیش کمار جی بھی اسی میں سنگھرش کرنے میں سنگھرش سمیتی کے سدس کے روپ میں انہوں نے کاج پرارم کیا تھا انجینیرنگ کی پڑھائی پوری کرتے ہی نتیش کی زندگی میں ایک بڑا بدلہ آب آیا 22 پروری 1973 کو نتیش کمار کی شادی ٹیچر منجو کماری سنہاں کے ساتھ ہوئی نتیش کی شادی کے ساتھ ہی ایک دلچسپ قصہ جڑا ہوا ہے اس سے آپ جان پائیں گے کہ مہلاؤں اور دہیج پرثاکو لے کر نتیش کی سوچ شروعات سے ہی کیسی تھی ستھانت ماندی نتیش نے لڑکی والوں کے طرف سے سویچھا سے دیے جا رہے دہیج کے 22,000 روپے لوٹا دیے اور دھوم دھام سے شادی کرنے کے بجائے سادگی سے کوٹ میریج کی 1974 میں پٹنا میں ایک بہت بڑا چھاتر آندولن ہوا تھا لالوی آدب کے نترط میں چھاتر سنگھر شمیتی نے ویدھان سبھا گھراؤ کا آوان کیا تھا نتیش کمار بھی اس آندولن میں شامل تھے تبکہ عبدالگفور سرکار کے آدیش پر چھاتروں پر لاتھی چارج اور فائرنگ ہوئی تھی محل اتنا بگڑ گیا تھا کہ کئی جلو میں کرفیو تک کی نوبت آ گئی تھی اپمکھی منطری سوشیل موڈی نے ایک دلچسپ قصہ بتایا تب لالوی آدب آندولن چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور ٹیلی فون پر اپنی ہی موت کا واہ فیلا کر چھاتروں کو اکسا رہے تھے سوشیل موڈی اس دور کا ایک دلچسپ قصہ بتاتے ہیں کہ لالو یادب جب پٹنا یونیورسٹی چھاتر سنگ کے ادھیکش تھی تو وہ موہ میں پان چباتے ہوئے رکشے پر بیٹھ کر یونیورسٹی آتے تھے اس وقت بھی وہ اپنے بھاشن سے پھیڑ بٹورہ کرتے تھے لالو کے نیترتو والی چھاتر سنگھرش سمیتی کے چھاتر آندولن کو آگے جا کر لوگ نائک جے پرکاش نارائن بڑھانے والے تھے چھاتر سنگھرش سمیتی کا آندولن ہنسک ہونے پر چھاتر جے پی کے پاس پہنچے اور ان سے نیترتو کرنے کے اپیل کی جے پی نے شانتی کے ساتھ آندولن کرنے کی شرط پر حامی بھری اس کے بعد چھاتر آندولن جے پی کے جن آندولن میں مدل گیا 1974 کے چھاتر آندولن کی چنگاری دیکھتے ہی دیکھتے پورے دیش بھر میں آگ بن کر فیل گئی تھی چھاتر آندولن ایک بڑے آندولن میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس کا نیترتو کر رہے تھے لوک نائک جے پرکاس ناران جے پی نے پٹنا کے اسی گاندھی میدان سے اندرہ گاندھی سرکار کے خلاف آندولن کا بگل پھوک دیا تھا اس آندولن میں نتیش کمار بھی شامل تھے اس آندولن نے پورے دیش کی راجنیتی کا چہرہ بدل کے رکھ دیا تھا اندرہ گاندھی سرکار نے ڈر کر دیش بھر میں امرجنسی لگا دی تھی جے پی کے اس آندولن سے بیہار کی راجنیتی میں دو چہروں کا ادھے ہوا تھا لالو یادب اور نتیش کمار سمیہ نتیش کمار جی ہنگ کولے سے پاس کر جگے تھے پاس کرنے کے بعد جے پرکاس آندولن میں جے پرکاس جی سے سیدھے طور پر بارتا ہوا تھا جس میں کی پٹنا انبرسیتی کے پرنک لوگ تھے جس میں کی نتیش کمار جی ساتھ تھے لیکن سنگھرچ کے دوران اس کے بعد امرجنسی کا لگنا امرجنسی جو لگایا گیا تھا اندرہ گاندھی کے دورا اور امرجنسی لگنے کے بعد نتیش کمار جی کو آرہ میں گرہتا کر لیا گیا تھا اس کے بعد یہ بکسر جیل میں امرجنسی کے دوران مرے تھے نتیش بجلی ویبھاگ کی نوکری چھوڑ چکے تھے اور انہوں نے تاں عمر راجنیتی کرنے کا فیصلہ کر لیا پریبار نے نتیش کے فیصلے کا بیروت کیا لیکن نتیش کا فیصلہ انتیم تھا ہم لوگوں کی پریسک مووی کیا ہے لوہیا جی کے پرتی آکرسید ہوئے اور کہاں سے کہاں لوگوں نے سمبان دیا اور دوسری بات اپنے راجنیتی بہت لوگ گھبڑا جاتے سندھان کی راجنیت کرنے پر سنگھرس بھی کرنا پڑتا ہے انیس سو ستتر اور انیس سو آسی میں نتیش کمار ویدھان سبھا کا چناؤ لڑے لیکن ہار گئے نتیش کمار نے لیکن حوصلہ نہیں کھویا انیس سو پچاسی میں ایک بار پھر سے چناؤی میدان میں کود گئے اور اس بار ان کی جیت ہوئی اور وہ ویدھان سبھا پہنچ گئے انیس سو پچاسی سے لے کر اب تک نتیش کمار نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا جے پی موومنٹ سے نکلے لالو اور پاسمان انیس سو ستتر کے چناؤ میں سانسط بن گئے لیکن نتیش کمار کو ویدھان سبھا چناؤ لڑنے کا موقع ملا انیس سو ستتر میں امرجنسی کے بعد جنتہ پارٹی کے لہر تھی لیکن نتیش کمار ہر نوچ سیٹ سے ویدھان سبھا چناؤ ہار گئے تین سال بعد نتیش پھر اسی سیٹ سے کھڑے ہوئے لیکن اس بار بھی کامیابی نہیں ملی نتیش نراش ہوئے لیکن حوصلہ نہیں چھوڑا انیس سو ستتر میں ہم چناؤ ہار گئے ویدھان سبھا اور جب اس سمیں جو محول تھا کہ جنتہ پارٹی سے کوئی لگ رہا ہے تو لیم پوست چناؤ جیت سکتا تھا ہم لوگ ہار گئے پاسی میں ہار گئے لیکن ہم لوگوں کے بیچانہ جانا نہیں چھوڑا اور جب ہم پچاسی میں چناؤ لڑ رہے تھے ویدھان سبھا کا اپنے چھتر میں ہرنوٹ چھترہ اس میں ہرنوٹ اور رہوئی دو پرکھنٹان آلنڈا جیلے ہم نے ان دن ایک میٹنگ میں کہا دیا ہم نے کہا کہ بھائی ہم راجلیت میں تو رہیں گے لیکن اس بار اگر چناؤ ہار گئے تو وہ اگلا چناؤ نہیں کریں آپ جان دیگے اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے انیک لوگوں کے آنکھ سے آسکر لیتل گیا جس آدھار پر راجلیت میں لوگ ووٹ پراب کرنے میں کامیاب ہوتے تھے لوگوں پر یہ اثر پڑا کہ لوگ لاکھ چاہے لوگوں کو بھڑکائیں لوگوں کو دوسرے کاروں سے اپنی طرف آکرسل کریں کوئی ہوا نہیں اور لوگوں نے ہم کو جیتایا لگوک 20-30 جار ووٹوں سے اور جب ایک بار جیتا گیا ایک بار جیتا گیا اور اس کے بعد اتنا بسپاست پیدا ہوا کہ جس کو کہتے ہیں اسی کو جتا دیتے ہیں لوگ 1989 میں نتیش کمار کو بیہار میں جنتا دل کا سیکریٹی چنا گیا اور اسی سال لوگ سبا کے چناؤں بھی تھے نتیش کمار جنتا دل کے ٹکٹ پر بار لوگ سبا سیٹ سے چناؤں لڑے اور پہلی ہی کوشش میں جیت حاصل کر سنسط پہنچ گئے وی پی سنگھ بھی نتیش کمار کی قابلیاں جانتے تھے اس لئے ایک سال بات وی پی سنگھ نے نتیش کمار کو اپنے منتری منڈل میں شامل کر لیا اور وی پی سنگھ کی گورنمنٹ میں نتیش کمار نے بطور کرسی راج منتری کام کیا نتیش کا بیہار کی راجنیتی سے ناشنل راجنیتی میں آنا بھی کم دلچسپ نہیں ہے جب اسری کے دشک میں لالو یادب خود کو بیہار کے سب سے بڑے نیتا بنانے کی دوڑ میں لگے تھے تو نتیش نے پہلے ویدھان سبح چناؤں کے بعد اچانک سنسدی راجنیتی کی طرف رخ موڑ لیا خود نتیش نے اس ٹرانسپورمیشن کی کہانی سنائی جاننا ہے سورگیہ کرپوری تھاکور جی ہم لوگ کے نیتا تھے جب وہ رہتے تھے پٹنا میں کبھی کبھی ہم امیلے تھے ملنے چلے جاتے تھے تو ہم ملنے چلے جائے تو ہم کو وہ بولے کہ آپ کو جیوال لوگتل کا ٹھیکس بڑنا ہے ہم ہاتھ جوڑ لیتے تھے کہ سر ہم کو چھوڑ دیجے ہم چھتر کا کام کریں اور اس میں دوسری بار گئے تو یہی وہ کہے تو ہم جانا ہی چھوڑ دیئے ہم کہے کتنا بار پہنے وہ انتیار کر رہے تھے ہی آپ کو یہ کام لینا ایک بار ہم چھتر میں گھوم رہے تھے تو پیت میں کسان لوگتان کر جائے تو ہم کو بولے اے ندھایاک دی ندھای جی رکھا ہم رکھ جائے کہا تو کاؤچیر اور چھتر میں گھومتے رہا ہے جی ہماری یہ بڑی امید ہے کھانی چھتر میں مک گھوم آ بہت امید ہے ہم نے کہ بہت آگے جائے جو چھتر میں کوئی دکت ہو ایک کسان نے جب یہ بات کہی ایک کسان نے جب یہ بات کہی تو ہم چھتر سے لوٹ کر کے پٹنا آئے تب میرے دیماغ میں لگا کہ چلو جب چھتر میں ایسا لوگ بول رہے ہیں کہ ہمارا چھتر میں ہم کوئی سمسیہ نہیں ہے لوگوں کی اپ ایکشہ ہے کہ ہم اور آگے جائیں آگے دیکھیں تب ہم اگلے دن صوبہ جن نایکش پڑ گئے کرتری خاکر جی اپس پڑ گئے ہیں اس سمیہ کرتری لی کے نزدی ہم پہنچ گئے جب پہنچ گئے تو ہم کو دیکھتے وہ پھر کرے آج بھوسنا کریں گے ہم کچھ بھوسنا کریں گے ہم کچھ بولیں گے ہم کچھ بولیں گے مرود رہیں گے دونوں کی دوستی پورے بیہار میں مشہور تھی بیہار کے جانکار بتاتے ہیں کہ اگر نتیش کینڈر کی راجنیتی میں نہ آتے تو لالو کی کیابنٹ میں ہوتے لالو نتیش کو چھوڑا بھائی کہتے تھے نتیش کو لالو کا چانک کے تک کہا جانے لگا لالو کی لوگ پریدہ بیہار میں بڑھتی جا رہی تھی آڈبانی کی رتیاترہ روک کر وہ ہیرو بن چکے تھے اچانک لالو اور نتیش کی دوستی میں 1994 میں درار آگے 24 سال پرانا سمبند ٹوٹ گیا لالو کو لگتا تھا کہ نتیش کی نظر ان کی کرسی پر ہے بیہار کی راجنیتی کو قریب سے جاننے والے کہتے ہیں کہ اسی وقت سے نتیش کے من میں بیہار کا مکہ منتری بن کر بیہار کو بدلنے کی اچھانے جنم لیا نتیش نے جورج پرنانڈس کے ساتھ سمتہ پارٹی بنائی پہلے چناو میں سمتہ پارٹی بڑا کمال نہیں کر پائی نتیش کو احساس ہو گیا کہ صرف قرمی ووٹروں کے بھروس سے وہ کچھ نہیں کر پائیں گے نتیش کی سمتہ پارٹی کا بی جے پی کے ساتھ تالمیل ہوا نتیش آج بھی کہتے ہیں کہ وہ دوستی وہ الائنس ووٹوں کے بٹوارے کو روکنے کے لئے ہوا تھا جے پی آندولن کی سمحے بیچار کی بات کرنے بالے نتیش بوٹوں کے لئے بی جے پی کے ساتھ آگئے جب انڈیے کی سرکار بنی تو نتیش کو اٹل بیہاری کیابنٹ میں بھی جگہ ملی سترہ سال سے ہم لوگوں کا گٹ بندن رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ اچھی طرح جان لیجے کہ یہ گٹ بندن بنیادی باتوں پر رہا ووٹوں کے بکھراو کو روکنے کے لئے ہم لوگ ملے تھے یہ کسی کے کندھے پر چڑھنے کی بات نہیں جب الائنس ہوتا ہے تو الائنس میں ایک دوسرے کپرتی سممان ہوتا ساتھ تب ہی چلے گا یا کوئی دل کسی کے ساتھ جب ایک انڈرستینڈنگ ہوگی بیسک اس اوچ پر جب بجر بیار ایواج پہ کی نیتیت میں ڈی ایو کی سرکار بنی تو نتیش کمار ریل منتری بن کر اسی ریل بھون میں پہنچے دو ہزار ایک سے دو ہزار چار کے بیچ نتیش کمار دیش کے ریل منتری رہے بطور ریل منتری انہوں نے ریل کے لیے کئی اچھے کام کی ریل وے کے مورڈنائزیشن سے لے کر انٹرنیٹ بوکنگ اور تتکار ریزورویشن کو پوپلر اور سلپ بنانے کا شرعہ نتیش کمار کو جاتا ہے لیکن نتیش کیندر میں رہ کر بھی بیہار سے الگ نہیں ہوں تتیش کی الگ پارٹی جی ڈی یو بن چکی تھی اب کی بار بی جی پی کے ساتھ مل کر انہوں نے لالو راوڑی کے پندھرہ سال کے راج کو ختم کر لیا پہلے بیہار کی کیا پورا حق بیہار کا کتنا پورا حق تھا آپ رات کی کتنی گھٹ نائے گھٹ تھی وکاس کا در نا کے برا برک ہم لوگ نے ہر چیز پر نیترن کیا اور ہم نے سرو سے کہا کہ نہ آپ رات کو برداز کر سکتے ہیں نہ پھرست آج کو برداز کر سکتے نہ سام پردائکتہ کو برداز کر سکتے گرائن کر اپسن کم ملی جم یہ سب کے خلاف ہم لوگ نے کام کیا ہے اور سماج میں برین کا بھائی چارے کا اور صدباب نا کا محول بنانے کے ہم لوگ نے کوشیز کیے نتیش کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی تھی پچھڑے بیہار کو بکاس کی دوڑ میں پھر سے آگے لانے کی نتیش نے دھیرے دھیرے بیہار کا کائی کلب کرنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بیہار بدلنے لگا نتیش کی سوشل انجینئرنگ یعنی ہر برگ کو جوڑ کر رکھنے کی کلا نے پھر کمال کیا 2010 کا چناؤ بھی نتیش کے نام رہا سال 2010 میں بدان سوشل چناؤ میں نتیش دوبارہ جیتے اور ایسا جیتے کہ بیہار سمیت دیش بھر کی جنتہ ان میں آنے والے وقت کے پردھان بنتری کی جڑک دیکھنے لگی حالا کہ نتیش لگاتار اس سے انکار کرتے رہے پانچ سال میں ہی نتیش کی ایمیج بکاس پرش کی ہو گئی نتیش نے بیہار کے بکاس کے لئے کئی کام کی محلہ سشکتی گرن کیا سڑکیں بنوائی بجلی پہنچائی نتیش کو سوشاسن بابو کہا جانے لگا لیکن اسی دور میں نتیش کے NDA سے سمبند بنتے بگڑتے رہے نتیش نے بیہار میں پرچار کے دوران نریندر موڈی کو آنے نہیں دیا 2009 میں لدھیانہ میں NDA کی ریلی میں موڈی اور نتیش کی ان تصویروں نے بیہار کی راجنیتی میں کئی سالوں تک خلبلی مچا کر رکھی نتیش کے ویرودھیوں نے یہ تصویریں سڑکوں پر لگا کر سیکلورزم کے نام پر نتیش سے جواب موڈی کا شربات میں ویرود کرنے والے نتیش کے سامنے ایک سمیہ ایسا بھی آیا تھا جب انہوں نے موڈی کی تاریف کی تھی نریندر موڈی کو لے کر نتیش کے من میں کئی سال تک سنشیر موڈی کے ویرود میں ہی نتیش نے پہلی بار انڈی اے چھوڑنے کا بھی فیصلہ کیا تھا 2010 کے بعد سے نتیش کمار کے من میں پی ایم بننے کی مہتو کانشا بھی پیدا ہوئی نتیش کمار نے کبھی اپنی زبا سے پی ایم بنے کی اکشا نہیں جتائی لیکن 2013 میں جب نریندر موڈی کو پردار منتی کا امیدوار بنایا جا رہا تھا تب نتیش انڈی اے سال گئے حالانکہ چار سال باد نتیش پھر انڈی کے ساتھ آگے اور اسی کے ساتھ اپنا آخری چنو ڈالا کبھی موڈی پر آپتی جتانے والے نتیش اب موڈی کے بہت اچھے دوست ہیں اور پرانے سبھی گلے شکوے بھولا کر یہ ڈبل انجن کی جوڑی بیہار کو آگے بڑھا رہی ہے اس دور میں 2015 میں ایسا وقت بھی آیا جب لالو اور نتیش پھر گلے ملتے دکھائی دی نتیش کے نیترط میں مہا گٹ بندن بنا اس نے بیہار میں سرکار بھی بنائی لیکن دو سال بعد ہی یہ بے میل رشتہ پھر ٹوٹ گئے اور نتیش انڈی میں بیس سال بعد لالو اور نتیش کی دوستی پھر ٹوٹی تو لالو نے بھی نتیش کو سب سے بڑا افسروادی بتایا جی پی مومنٹ سے نکلے لالو یادف چارہ گھوٹالے میں جیل میں بند ہے اور ان کی پارٹی دوہزار بیس میں ستہ کے سنگ حاصن کے قریب پہنچ کر ٹھٹک گئی وہی نتیش پر بیہار کے شاسن کے لیے آگلے پانچ سال کے لیے پھر مہار لگ چکی ہے